آج ہم جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ایک نوول ہے برنڈ شیڈو جسے لکھا ہے کمیلا شمسی نے تو یہ ایک پوسٹ کونیل نوول ہے تو آج ہم اس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم اس کے کیف ایکس دیکھیں گے ہم اس کی سمبری انالسیز تھیمز اور رائٹرز پر بارے میں جانیں گے تو بینا ٹائم ویس کی ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انٹروڈکشن آباؤڈ رائٹر تو کمیلا ناہید شمسی ایک پاکستانی بریٹش رائٹر ہے جو کہ 13 اگست 1973 میں کراچی میں پیدا ہوئی یہ ایک رائٹر ہیں اور نوولیسٹ ہیں جنہوں نے زیادہ فکشن نوول لکھے ہیں فکشن نوول آپ کو پتا ہے فرضی کہانی ہوتی ہیں جس میں لائک کریکٹرز بغیرہ کچھ حصہ جو پارٹ ہے وہ فرضی ہوتا ہے تو یہ ایک ویل ٹو ڈو فیملی سے تلق تکتی ہیں یہ کشمیری ایک رائٹر ہے آگا شاہد علی پویٹ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی جو شمسی ہیں وہ اپن نوول ہوم فائر 2017 وجہ سے فیموس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انہیں ایک اوارڈ بھی ریا گیا تھا اس کے جو فیموس نوول ہیں فیموس ورک ہیں وہ یہ بہت سرے ہیں جن میں سے کچھ فاروینگ ہیں جو سب سے پہلا ہے وہ انڈا سیٹی بائی دا سی نائنٹین نائنٹین ایٹھ سال ٹین سفون ٹو تھاؤزنڈ ریترو گرافی ٹو تھاؤزنڈو بروکن ورسیز ٹو تھانڈ فائیف فینس دا مسلم کیس ٹو تھانڈ نائن اگاڈ ان ایوریش ٹون ٹو تھانڈ فورٹین ہوم فائر جس کی وجہ سے فیموس ہوئی وہ کون تھا تھا وہ کا پبلش ہوا ٹو تھاؤزن سیونٹین رائٹر کے بارے میں ایک بریف انٹرو تھا اس سے آپ کو سمجھ لائے ہوگی کہ وہ کس طرح کے لائک رائٹنگ کرتی ہیں وہ فکشن نوولیسٹ ہیں فکشن رائٹنگ کرتی ہیں اب ہم اس نوول کے انٹروڈ کے طرح بڑھتے ہیں جس میں ہم تھوڑا سا نوول کے بارے ہم بتائیں گے کہ اس نوول میں کون سا ہی وارڈ دیا گیا اور کس طرح یہ جو ہے وہ گروہ ہوا تو برن شیڈو ایک پاکستانی رائٹر کومیلا شمسی کا مشہور نوول ہے جو کہ تو تھاؤزن نائن میں پبلش کیا گیا اسے انگلیس لینگویج میں لکھا گیا یہ ایک فکشن نوول ہے اسے اورنج پرائز فار فکشن کے لئے شارٹ لیسٹ کیا گیا جبکہ اسے جو ہے انیس فیلڈ وولف بوک آوار بھی دیا گیا اس نوول کے فورس سیکشن میں ڈوائے گیا گیا اس نوول کو اس میں شمسی نے ورلڈ ورل ٹو جپان کے فائنل ڈیز اس میں دہنے وال دو فیملیز کی ہسٹری کو انٹرسٹنگلی ایکسپلین کیا ہے دوسرے سیکشن میں کیا ہوئے کہ انڈیا پارٹیشن نائنٹین فورٹی سیون کو دکھا گیا اور نیکس سیکشن میں نائنٹین ایٹیز کی ارلی ایج میں پاکستان کے حالات کے برنے بتایا گیا ہے کتب پاکستان کے حالات کیسے تھے اس کے بعد نیو ہواک ہوئے اور افغانستان کے نائن الیون کے سرکمسٹینسز کو اکسپلین کیا گیا ہے نوول کے بینی میں ایک شارٹ پرلوگ بتایا گیا ہے اور اس میں نوول کی جو مین سٹوری ہے 1945 میں ناگہ ساگر گیت گھومتی ہے بیسیکلی یہ ایک فکشنل ہسٹوریکل نوول ہے اس پرلوگ میں بتایا گیا ہے جب میں سمری بتاؤں گا تو اس کے سٹارٹنگ میں بتاؤں گا کہ پرلوگ میں ایک لائٹر نے کیا لکھا ہے سمری کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اس کے کریکٹر دیکھ لیں تو اس طرح ہمیں جو سمری ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو سب سے جو پہلا کریکٹر ہے ہیروکو تناکہ یہ اس نوول کی جو ہے مین پروٹنگ ریسٹ ہے جو کہ اس کے چاروں سیکشن میں ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ یہ نوول چار سیکشن پر بیس کرتا ہے جی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے چاروں سیکشن میں ایک الادہ الادہ سٹوری جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے دیفرنٹ ایرا سے ہے جو نوول ہے اس میں ساٹھ سال یہ نوول جو ہے ساٹھ سالوں پر بیس کرتا ہے ہیروکو تناکہ ہمیں چاروں سیکشن میں نظر آتی ہے لیٹروں نے اس کا نام جو ہے وہ ہیروکو اشرف ہو جاتا ہے ہیروکو میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لینگویج بولنا جانتی ہے اور اس وجہ سے وہ مختلف کلچرز اور روسیز کی لوگوں سے جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے ہم کے ساتھ جلدی اٹیچ ہو جاتی ہے ہیروکو ایک جپانی سکول ٹیچر ہے اور یہ بہت پولیٹیکل مائنی لڑکی ہے ہیروکو تناکہ کو ایک بندہ ریفر کرتا ہے کینرڈ کی طرف کیونکہ کینرڈ جو ہے وہ وہاں پہ گیا ہوتا ہے میں کینرڈ کا کریکٹر نیکسٹ میں کرنے لگا ہوں ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ کو زیادہ سمجھا جائے گی تو کینرڈ اس بک کا مین کردار ہے وہ دہلی سے ناغسہ کی جاتا ہے تاکہ وہاں جا کے وہ ایک نیو لائک سٹارٹ کر سکے کیونکہ اس کو اپر چلتا ہے کہ وہاں پہ اس کے کچھ لینڈز ہیں تو وہ اکوبی کرنے جاتا ہے اور ان کو لائکنا ان پر کبزہ وغیرہ کرنے اور ان کو تیخ پل کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہاں کیوں سے لینگویج نہیں آتی تو اس کے لیے وہ ایک جپانیس سکول ٹیچر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی خدمات لیتا ہے جو اس کو لینگویج سکھاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اٹریک ہو جاتا ہے اور یہ سکول ٹیچر کون ہوتی ہے ہیروکو تناکہ تو وہ ریلیشن میں آجتا ہے ان کو فیل ہوتا ہے تو جو کینرڈ ہے اس کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ ایکسپٹ کرتی لیکن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ہے جیمز جیمز برٹن یہ رونرڈ کا بردن اللہ ہے یعنی بہن ہوئی ہے اور یہ رونرڈ کو ناگرسا کی ہاؤس گفت کرتا ہے تاکہ اسے برٹن آس سے نکال سکے کیونکہ برٹن آس جو ان کو ہوتا ہے نا وہ ادھر دہلی میں ہوتا ہے تو ادھر جو دونوں بہن بہن بھی ہے جو ادھر رہتی ہوتی ہے تو یہ اس کو نکال کے اس کو ناگرسا کی بھی لیتا ہے تاکہ وہ کھالی کر دے اور یہ رونرڈ کو ناگرسا کی میں ملتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ جورج گیا یہ رونرڈ ویڈس کا انکل ہے یہ جپان میں اپنے ہاؤس میں ریسنٹلی یعنی ادھر جپان میں رہتے ہیں اور اپنے مر چکے ہیں ان کی وہاں پہ دہانت ہو چکے ہیں اور یہ وہاں کے لیے رہا کر دے تھے اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ یوشی برٹن بو یہ ایک جپانیز ہے اور ہیروکو اور رونرڈ کا کلوز فرینڈ ہے یہ ان کا ایک ہیلپل فرینڈ ہے جو کہ جیمز برٹن کو اپنے جپان کی گھر کے سٹیٹس کے بارے میں انفارم کرتا ہے یہ بندہ ہے جو انفارم کرتا ہے کہ اس کو جیمز برٹن کو کہ ان کا گھر جو ہے وہ کس طرح ان کی کیا کوالٹی اور کدھر ہے یہ چار ساری چیزیں اسے افارم کرتا ہے جسے وہ جا کے کسے بناتا ہے رونرڈ کو بتاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیرحال آرسو سم مائنر کریکٹر ہیں یہ تو مین مین کریکٹر تھا اس کے بعد کچھ مائنر کریکٹر بھی ہیں جو اسے کہانی میں اس نوول میں جو ہیں پرفارم کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو کریکٹر ہے وہ ایلس کا ہے ایلس یہ ایک جرمن وومن ہے جو کہ کانرڈ کی سسٹر ہے اور یہ پارٹیشن سے پہلے دہلی میں اپنی فیملی کی سارتی تھی پارٹیشن کے بعد یہ ہے کہ اس کا جس طرح ہم کہانی میں بڑھیں گے تو پچھل جائے گا کہ ایلس جو ہے وہ اپنے کانرڈ کے ساتھ ڈیووسٹ ہوکے مووون کر گئی جرمنی اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ جیکب برٹن جو ہے وہ آئلس کا بیٹیش ہزپرنٹ ہے اس کے بعد ہیری برٹن ہے ہیری برٹن کون ہے کہ یہ ہیری برٹن جیسے طرح برٹن نام سے پتہ چل رہا ہے یہ جیکب آئلس کا بیٹا ہے برٹن برٹن فیملی سے بلاؤن کرتا ہے اس کے بعد کن ہے کن کیا ہے کہ کن ہیری کی ڈاٹر ہے یہ سٹوری سکسٹی ایز کیا ہے نا تو اس لئے تھرڈ جنریشن تک یہ میں سٹوری جو ہے موون کرتی نظر آتی ہے اس میں پہلے مین کریکٹر جو ہیں پھر ان کی بیٹے بیٹیاں پھر ان کی آگے بیٹے بیٹیاں تو اس طرح یہ ہے ہمیں گرانڈ ڈاٹر تک ہمیں جو ہے وہ کریکٹر موون کرتے نظر آتی ہیں تو کن کون ہے یہ ہیری کی ڈاٹر ہے ہیری کون ہے ہیری جو ہے جیکب آئلس کا بیٹا ہے اور جو آئلس کون ہے وہ کس کی بہن ہے رونرڈ کی بہن ہے تو ایک کوئی کریکٹر سے سمجھا رہے ہوں گے کس طرح یہ موون کر رہے ہیں تو اس طرح یہ سکسٹی ایز کی سٹوری ہے نا تو کافی لمبا گیپ ہے تو اس طرح ہمیں سارے گرانڈ ڈاٹر تک ہمیں کریکٹر نظر آتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ہے ساجہ دشرف یہ جیکب برڈن کا لیگل ایسسٹنٹ ہے جو ان کے ہاں کام کیا کرتا تھا اور بعد میں اس کی شادی کس کے ساتھ ہو جاتی ہے ہیروکو ہماری پروٹاکنیشت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس طرح وہ ہیروکو تناکہ سے ہیروکو اشرف بان جاتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ہے رزا کا اب رزا کون ہے یہ ہیروکو اور ساجہ دشرف کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اب ہیروکو کون تھی ہماری پروٹاکنیشت تھی ساجہ دشرف کون تھا یہ لیگل ایسسٹنٹ تھا کہ اس کا جیکب برڈن کا برڈن فیملی کے اندر کام کیا کرتا تھا تو ان کے کیسے شادی ہوتی ہے یہ آپ کو آگے سٹوری جیسے موون ہوگی آپ کو پچھلے گا اس کے بعد ایک کریکٹر ہے اب دللا کا دللا کون ہے یہ رزا کا افغانی فرینڈ ہے جو کہ رزا کو افغانستان کیم میں ٹریننگ کیلئے فورس کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے اور بعد میں اسے جو ہے اسکیپ کرانے کے ساتھ کر میں رزا جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے مائنر اور میجر کریکٹر تھے جسے ہم نے ڈسکس کیا اب ہم جو نوول ہے اس کی پلوٹ اور سیٹنگ کی طرف بڑھ دیا ہیں یہ نوول ایک ہسٹوریکل بیسٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ وارز اور ڈیفرنٹ ٹائم پیرڈ کے بارے بتایا گیا ہے اس میں سکسٹی یئرز میں آلموسٹ فائف کنٹری کا ویزٹ کروایا گیا ہے اور ان کو فور میجر سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے فرس سیکشن میں جپان ناغہ ساکھی کا ٹائم پیرڈ دکھایا گیا ہے جبکہ امریکہ نے وہاں پہ 96 اگرس 1945 میں ٹوپنگ بوم گرائیا تھا اور جو تباہی لائی تھی تو اس ٹائم پیرڈ کو دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے کیسے سفرنگ کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک نوول پوسٹ نوول ہے نا سینگر سیکشن میں دہلی میں بیٹرش انڈیا کا 1947 کا پیرڈ دکھایا گیا ہے جب پارٹیشن ہوئی تھی لوگوں کی سفرنگ دکھائی گیا ہے لوگ کس طرح انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مائگریٹ کیا تھرڈ سیکشن میں 94 ایٹی ٹو میں کچھ پاکستان کی سیٹنگ دکھائی گی ہے وہاں تب پاکستان پہ کون سے حالات تھے پاکستان کس طرح سفر کر رہا تھا اور فورس سیکشن میں نیو یورکس کی سیٹنگ دکھائی گیا ہے نائن ایلیون کے فوراں بعد کا پیرڈ دکھائی گیا ہے کہ جب وہاں پہ جو حملہ وغیرہ تھا افغانستان کا یا جو بھی انوال تھے تو ان کا جو حملہ وغیرہ تھا اس چیز کا جو ہے ٹائم پیرڈ دکھائی گیا ہے بڑھتے ہیں سٹوری کی سمری کی طرف اوورال سمری میں آپ کو بتاؤں گا سیکشن وائز یعنی کہ اس کی سمری جو ہے چونکہ یہ نوول چیزار سیکشن میں بیشت ہے تو میں سیکشن وائز کی سمری آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی سب سے پہلے سٹوری کا ایک پرلوگ ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹوری جو ہے ایک پرلوگ سے اپن اپ ہوتی ہے جس میں ایک ان نیمڈ آدمی کو پریزن سیلز کے اندر نیکڈ کر کے لٹکایا گیا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ بندہ سوچ رہتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں اور کیسے آیا تو اس چیز کے بارے میں تو اس کے بعد جو ہے فرس سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کون تھا اور کیوں اس کو اس طرح گیا گیا تھا لیکن کہانی کی اینڈ پہ یہ ایک سسپنس چھوڑا ہے یہاں پہ رائٹر نے آپ لوگوں کے لئے اس کے بعد کہانی کا فرس سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو فرس سیکشن کی سیٹنگ کیا ہے یہ جپان کا شہر ناغر ساکی ہے اور سکس اگست نائنٹین فورٹی فائف کا ٹائم پیریڈ ہمیں دکھایا گیا ہے یہ وہی دن ہے جس دن امریکہ نے ناغر ساکی پر بوم کے ساتھ اٹیک کیا تھا اس طرح وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ اٹیک نہیں ہوتا اس طرح وہاں پہ کہتا ہے کہ جرمن مین کانرڈ ویسے جو کہ وہاں ایسے ٹرانسلیٹر کام کرتا تھا اسے ایک جپانی سکول ٹیچر جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے بیسیکلی دیلی سے جپان گیا ہوتا ہے اپنی پروپٹی کو اکوپائی کرنے کے لئے اسے اس کا جو برادر لیا ہے وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہماری کچھ پروپٹی ہے اس کو ریمائن کرواتا ہے تو وہ وہاں پہ اکوپائی کرنے کے لئے جپان جاتا ہے لیکن اس کو لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہاں پہ ایک ٹرانسلیٹر سے ڈابتہ کرتا ہے وہ ٹرانسلیٹر کون ہوتی ہے وہ جپانی سکول ٹیچر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیروکو ترانکا تو اس کو اس کی خدمات لیتا ہے وہ جب اس کو لینگویج کے لئے ہیلپ باؤٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان دمیان اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ دیار پانی لیو تو وہ پھر اس کو پرپوز کرتا ہے روکو جو ہے وہ اس کا پرپوزل قبول کر لیتی ہے تو تب ہی وہ نا پھر ایک صبح وہ اٹھتے ہیں تو جو ہے کینٹ کونٹ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں مجھے اپنے دوست کے پاس کام ہے تو میں جا رہا ہوں اس کی طرف وہ اس سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو آؤ جب وہ نیچے جاتا ہے تو ہیروکو ترانکا اس کو اچھا فیل نہیں ہو جاتا لیکن وہ جا کے نا ونڈو سے دیکھتی ہے کہ شاید مجھے جو ہے وہ کونٹ نظر آ جائے کیونکہ وہ اس کو ایک طرف وائبز آنے لگ جاتی ہیں اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اٹیک ہوتا ہے سائرن بجھتے ہیں اٹیک ہوتا ہے اور ان کو کیا رہتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنے اپنے شیلٹرز میں اپنا ہگاہ میں چھپ جائیں واپس چلے جائیں اور کونٹ جو ہے وہ سلولی چل رہا ہوتا ہے اس دوران وہاں پر پوم گرنے کے سخت مف resemble اپنے والے ڈنت جو قرونٹ آجون پھر کیا یہ توکر تازم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہیرو کو زخم ہوتی ہے ہاتھ ما لہتا ہے �پلہ مجھتے ہیں کونٹ اور کونٹ از ہتا ہے وہ زخم ہوتا ہے وہ گار مجھتا ہے جو ہیرو کو زخم ہوتا ہے بہتے ہے زخم ہوتی ہوتا ہے اور اس کو ایک ڈیزیز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کی لائف ٹائم اس کو ساتھ چڑتی ہے تو اس کے بعد کیا سینڈ دکھایا گیا ہے کہ جو ہیرو کو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ڈانرڈ کی ایک سیسٹر ہے آئیلز اس سے ملنے کے لیے دہلی میں چلی جائے اور وہاں پہ جا کے رہے اور جو آئیلز ہے وہ کس کے ساتھ رہتی ہے وہ اپنے ایک انگلیس ہزبن جیکوب کے ساتھ دہلی میں رہتی ہوتی ہے اب پارٹ ٹو یہ یہاں پہ پارٹ ون کی سمیلی ختم ہو جاتی ہے اب پارٹ ٹو سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے پارٹ ٹو دو سال بعد کا ٹائم ہے جب ہیرو کو رونرڈ کی سیسٹر سے ملنے جو ہے اس کی کنڈولنس کے لیے دہلی بریٹیش انڈی آتی ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون کا ٹائم ہوتا ہے جب ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی آئیلز نے یہاں پہ اپنی ایڈینٹی جرمن کو ہائٹ کرنے کے لیے اپنا نیم الیزابیت رکھ لیا ہے جو کہ ہیروکو سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہیروکو جو ہے وہ فون سے تھی اس کی برادر کی تو وہ اس سے بہت دلدی اٹیچ ہو جاتی ہے اس کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دیتی ہے اور دونوں میں بہت اچھی فرانشپ ہو جاتی ہے ایڈزابیت اور جیمز برٹن وہ اپنی شادی اسے خوش نہیں تھے وہ بہت اچھی شادی اس وаютьہ لائف ہی نہیں گزارتی وہ ایک انہائپی گزار رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کچھ جیمز جو ہے ہریروکو کوہ زیادہ پسان نہیں کرتا وہ اس کے پہائی کانرت کو بھی پسان نہیں کرتا تھا تو اس کی فیانسے کو کےسے کر سکتا تھا تو وہ ہریروکو کو زیادہ پسان نہیں کرتا لیکن اس کے بعد تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگتی ہے کیونکہ وہ الیزابیت کے ساتھ رہتی ہے الیزابیت کون ہے یہ ایلز کا ہی دوسرا نام ہے اپنے بھولنا نہیں ہے ان کے نام اور نیمگ اور ان کے جو ہے کریکٹر کے اور یہ بہت زیادہ کریکٹر ہیں تو ان میں مکس اپ نہیں ہو جانا اپنے سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگ جاتی ہے مینویل کیا ہوتا ہے کہ جیمز کا جو لیگل ایسسٹنٹ ہے کون جس کا نام میں نے بھی بتایا ہے ساجد علی اشرف وہ رنگوں کو کیا کرتا ہے اردو لینگویج چکھانے کی اگری ہو جاتا ہے کیونکہ کیا دکھایا گیا یہ برسگیر دکھایا گیا سب کانٹیننٹ دکھایا گیا سب کانٹیننٹ میں اردو اور ہندی دو ہی لینگویج زیادہ گوئی جاری تھی اردو زیادہ سانتی ہندی کی نصبت ہندی تھوڑی مشکل ہے اور ایسے بھی وہ تھوڑا سا اس ٹائپ ہوتے ہیں پارٹیشن اردو سکھانے پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ ہنڈی سکھانے والے تو ان کے پاس بندہ ہوتا نہیں ہے ساجد مسلمان ہے تو وہ اس لئے اردو سکھانے پر اس کو راضی ہو جاتا ہے اب جب وہ اس کو لینگویج سکھاتا ہے تو وہ دونوں بہت کیا ہوتا ہے کہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ they are fall in love اور دونوں میں رومان شروع ہو جاتا ہے دوسری طرح برٹن اسلیشن سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ ساجد ایک مسلمان ہے اور اس کے ساتھ وہ غریب ہوتا ہے سب کے بعد ساجد کو جو ہے وہ فائر کر دی جاتا ہے اس طرح ساجد کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو وہ رونکوں کو شادی کے لئے پرپوز کرتا ہے جسے رونکوں قبول کر لیتی ہے مینوائل جو ہے وہ ساجد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں نا گھر کے لوگ وہ بہت ٹرڈیشنل ہیں وہ لوگ ایک نان مسلم سے مجھے شادی کی نئی کرنے دیں گے اور یہاں پہ ہمارے لے بہت سارے مشکلات ہیں لیکن ابھی یہ جو باتے ہو رہی ہیں نا یہ ڈیویaser سے پہلے کی ہو رہی ہیں مارٹ traپیشن سے پہلے کی ہو رہی ہیں اب انڈیا اور پاکستان ابھی تک نہیں بنا تھا تو وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہم کسی اور ملک چلتے ہیں وہاں پہ شادی کر رہیتے ہیں اور جو ہے کیونکہ ابھی تک نہ انڈیا بنا نہ پاکستان بنے تو وہ چلھ جاتی ہیں اسٹمبول اور وہاں جا کے شادی بھی رہتے ہیں مینور کیا ہوتا ہے کہ ایلز اپنے ہزبن جیمز کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی انہیپیلی میری لائی گزار رہے ہیں اور یو ایس کے سیٹی نیو جارک میں جا کے رنے لگتی ہے وہاں پہ وہ اپنی ریل ایڈنٹی کے ساتھ سب کے سامنے شوک ہوتی ہے چوپ ہوتی ہے اور ایز آئلز ویز یہ اس کا اپنا نام رہتی ہے دوسطور دیلی میں رہنے والا جیمز آئلز کا ایک سیزبن ساجد اور رنگوں کو وہ بھی کچھ کہتا ہے کہ وائلنس بچنے کے لیے نا تم لوگ جو ہے یا بھی جو میں نے بات کیا وہ اس نے بول چلے جاؤ اور وہاں پہ جانا کرتا ہو شرط سے بعد وہ شادی وغیرہ کر لیتے ہیں ساجد اور کون ہیڈو کو تو اب وہ واپس آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے چلے گئے تھے نہ ان کے پاس انڈیا کی شہرت تھی نہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ پاکستان کی ہے تو ان کو انڈین اس کی جو ہے نا سیٹیزن سیپ کو ریووک کر دی جاتا ہے مستقرد کہ جاتا ہے اس لئے ہیرو کو ساجد کو کراچی پاکستان جانا پڑتا ہے کہ ان کے ساجد جو ہے وہ مسلمان اور وہاں یہ لوگ جو ہے وہ ریفیوجیز مہاجر کے دور پر جاتے ہیں یہ یہ ایک پوسٹلین ایلیمنٹ ہے اتنا وہ ایک جگہ منتقل ہو چکے ہیں اور مائیگریٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ان کی انڈرینٹی بھی چینجز آ چکی ہے تو جب انالسیس کروں گا تو سارے پوائنٹس وغیرہ یعنی پوسٹلین ایلیمنٹس کا کمپلیٹ تجزیہ ہم کریں گے لیکن فیلالہ ہم سمری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو رائٹر نے لکھا ہے تو سر سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد جام پہ کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے سینگر سیکشن ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کراچی منتقل ہو گئے ہیں ان کی انڈرینٹیز سے نام ختم ہو گئے میں 되는데 فریرہaces کی کچھا قومی پورپ میں چینجز آ آ چکی ہیں فارٹ تھی جو ہے اس میں ہمیں کیا دکھایا گیا کہ macht te منبورٹس سینون کے بعد کا ٹائم دکھائے گیا یعنی آلم تو تھرتی پلاس یہ کے بعد کا ٹائم دکھایا گیا یہ نائنٹین ایٹیٹو杯 میں ہمیں نائنٹین فورٹ سیون سے تھرٹی فائف یئرز بعد کا ٹائم دکھایا جائینٹی ٹو میں کراچی کا ٹائم اور سیٹنگ ہے اب بہروں کو اور ساجد کا ایک سن ہے جس کا نام رضا ہے وہ اپنے آپ کو وہاں کے محول میں فیٹ کرنے کی کوشی کرتا ہے کیونکہ وہ ہاف جپانیز ہے کیونکہ مردرز کی جپانی ہے اور بابا جو اس کے ہیں وہ پاکستانی ہیں مسلم ہیں تو وہ ہاف جپانی پاکستانی بوائی ہے دوسرہ ہیری بٹن کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایلس اور جیمز کا بیٹا ہے جو کہ سیئے میں کام کرتا ہے اور وہ آرمی آرمی اسلامی ایکسٹریمیسٹ کی طرف سے یو ایلس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ افغانستان میں ہونے والے وار کے لیے جو ہے وہ سرویس پیش کرتا ہے اور ہیروکو اشرف جو ہے وہ ہیری کی فیملی سے اس وقت ریکنیکٹ ہوتا ہے جب وہ پاکستان میں اسائنڈ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو رضا ہے وہ نہیں ملتا بھی تک اس ہیری سے اس سے پہلے ہی اس کو یعنی وہ چلا جاتا ہے کہیں پہ اب ہیری جو ہے وہ آتا ہے پاکستان میں اور کنیکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ یہ ساجد اشرف کی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جو ہوتا ہے وہ ایک مارکٹ وغیرہ میں کام کرتا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ کس سے ملتا ہے عبداللہ سے ملتا ہے اور عبداللہ کیا کرتا ہے کہ وہ افغان ریفیجی ہے ینگ ہے اور وہ رضا کو بتاتا ہے افغان ٹرننگ کیمپ کے بارے میں کہ اسے بھی جوائن کرنا چاہیے وہ کچھ باتوں کے تردد کے بعد وہ مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیمپ چلا جاتا ہے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے جب افغانستان اور رشاہ کے درمیان کولڈ وار جو ہے وہ جاری تھی رضا ایک ٹینجر تھا اور بینہ کچھ سوچ سمجھے اس کے ساتھ اس کے لئے ریڈی ہو گیا ٹریننگ کیمپ پہ پہنچاتے ہیں اور وہاں کے میمبر اسے اپنے گھر واپس نہیں جاتے لائک ٹریننگ دیتے ہیں اور اس طرح انہیں پاس چلتا ہے کہ جو سی آئی ایک ایجینٹ ہے نا وہ ان کے جو ہیں تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہ کون تھا وہ ہیری تھا تو ہیری جب اس طرح یہ ایک طرف ہو گیا دوسری طرف جو ہے ہیری ان کے گھر پوائنٹ ہے اور ساجدہ شرف کے گھر رہتا ہے ان سے ملتا وغیرہ ہے تو پھر یہ جو لوگ ہیں افغان ٹریننگ وارے ان کو اپس چلتا ہے کہ اس یہ ایک ایجینٹ ہے وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا میرا ہوا ہے تو وہ اس طرح ہم اس کو اپنے گھر واپس نہیں جان دیتے اس کو وہیں پہ کیمپ میں روک لیتے ہیں اب کیمپ کا جو ریٹر ہے وہاں سے رضا کو پچانتا ہے کیونکہ وہ ہیری کو سی آئی آفیسر کے ویسے جانتا ہے کیونکہ ہیری جو ہے وہ سی آئی آفیسر ہے تو ہیری وہ ہی لڑکا تھا جو رضا کی فیملی کو ملنے پاکستان بھی گیا تھا لیکن رضا کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ اسے ملے نہیں اس سے پہلے یہ وہ اس نے گھر چھوڑ دیا تھا وہ چلا گیا تک ٹریننگ کیمپ کے لیے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا فادر ہے رضا کا وہ اس کو ڈیلی ڈھونٹا ہے ٹھیک ہے روز جاتا ہے جہاں وہ قیام کرتا تھا لیکن وہاں پر اس کو نہیں ملتا تو ایک دن اس کو جو ہے ایک شک کی بنا پر اسے مار دی جاتا ہے ساجد خان کو مار دی جاتا ہے کیونکہ ساجد خان کا ریلیشن تھا ہیری کے ساتھ ہیری ان کو ویزت کر رہا تھا ان کے گھر پہ جا کے اور ہیری کو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ سی آئی ایجنٹ ہے اس لیے کہتا کہ ان کا اپس میں تعلقات ہے اس بیٹ پہ وہ ساجد خان کو جو افغانی بندے ہیں وہ مار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا جو بیٹا ہے ریزا وہ اپنے واپس کار آ جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ایک تھرڈ سیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب فورت سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اب سیکشن فور میں دوبارہ ریٹن ہمیں ٹائم جمپ کراتا ہے ٹھیک ہے ٹائم جمپ ہوتا ہے فلیش پیکس ہوتے ہیں اور فلیش فارورڈ ہوتے ہیں ٹائم جمپ کر کے آگے کی طرف جا رہا ہے جب نیو یورک کی سیٹنگ ہے اور نائن ایلیون سبتمبر کے تین منت بعد کا ہے اب ہیرو کو یہاں آئلز یعنی رونلڈ کی جو سسٹر تھی اور جس کا نام الیزابیت بھی تھا اور ہیری جیمس کی کیم ڈاکٹر کے ساتھ رہتی ہے ٹھیک ہے اب ہیری اور رزا جو ہیں یعنی آئلز اور ہیرو کو دونوں کی بیٹے ایک پرائیوٹ میلٹری کمپنی میں کام کرتے ہیں جو کہ یو ایس کے ساتھ کانٹریکٹڈ ہے جس کا کام افغانستان میں الکائید کی ممبران کو سرچ کرنا ہے رزا کو اب وہاں پہ عبداللہ ملتا ہے اسے عبداللہ کے بارے ملتا نہیں ہے وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نیو یورک میں جو ہے انڈر انکاؤنٹر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نا بغیر ڈاکومنٹ کے نیو یورک میں آیا ہویا اور ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا ہے اب عبداللہ ڈر جاتا کہ کہیں اس پہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی نہ کیا جائے اس لئے وہ یورک سے جانا چاہتا ہے رزا اس سلسل میں کیم سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن وہ رفیوز کھا دیتی ہے اتران ہیری جو ہے وہ مارا جاتا ہے کسی بنا پر اور سی آئی جو ہے وہ رزا کو ڈیٹھ کا سمجھتی ہے اور رزا اور ہیری اس وقت افغانستان میں ہوتے ہیں رزا اپنی مدر کو انفروم کرتا ہے کہ عبداللہ کو کنیڈین بورڈر سے سمگل کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ افغانستان میں جا کے اپنی فائملی کو جوائن کر سکے جب ہیری مارا مار دیتا ہے تو اس کا جو نیکس ٹائرگورتا ہے وہ رزا ہوتا ہے کیونکہ رزا پر آلیڈی سسپیشیز ہیں رزا پر دو طرح کے جو ہیں وہ الزامات ہیں لائک وہ دو طرح کے خوف میں مبتلا ہے ایک تو وہ جن لوگوں نے ہیری کو مارا ہے وہ رزا کو بھی مار سکتے ہیں اور دوسرا وہ کے جو سی آئیے والے ہیں وہ بھی رزا کو ہی اس کا ریسپونسیبل سمجھنے ہیں اس کی ڈیت کا اور اس کو ان ٹاروگیٹ کر رہے ہیں تو یہ دو جو ہیں وہ اس کو خوف ہیں مبتلا ہے وہ اس چیزوں میں تو اس کو ماں اس کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ وہ بھی بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی مدر جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم بھی جو ہے بورڈر کروس کر جاؤ اور دوسری طرح چلے جاؤ کینیڈین بورڈر کروس کر کے دوسری طرح چل جاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیم کہتی ہے کہ میں بھی اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گی وہ ایگری ہو جاتی ہے لیکن جب جو رزا ہے وہ عبداللہ سے ملتا ہے تو کیم کو لگتا ہے کہ جو عبداللہ ہے نا وہ ٹریٹر ہے کیونکہ اس کی جو فزیق تھی جو اس کی اپیرنس تھی اس سے وہ ایک بڑی بڑی داری موچھیں اور یہ چیزیں تو وہ اس کو ایک ٹریٹر ایک غدار ایک جو ہے وہ تیشت گر کے طور پر پچانتی ہے اس نوول ایک سین میں یہ دکھا گیا کہ رزا افغانستان سے نکل کر مانٹریل یعنی کینڈین سیٹی پہنچ جاتا ہے جہاں وہ عبداللہ سے ملتا ہے وہ ایک ریشٹران میں ہوتے ہیں عبداللہ کے ساتھ رسٹس کرنے کے دوران جو ہے وہ کیم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ عبداللہ ایک ٹریسٹ ہے اور وہ پولیس کو کال کر دیتی ہے اور جب پولیس وہاں پر آئنٹر ہوتی ہے تو وہ کو غلطی سے رزا کو ایسا کر لیتی ہے کیونکہ عبداللہ وہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جو ہے پولیس جب وہ پکڑتی ہے تو کیم کو پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا میں نے تو صحیح بندے کو پکڑانا تھا وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ یہ والا بندہ سیکھ نہیں ہے میں نے کسی اور کے بتا نہیں بتاتا لیکن پولیس یہ کہتی ہے آثورٹیز اسے یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہاں آپ نے ٹھیک بندے کو بھی پکڑایا اب آپ کا کام ختم ہے آپ جا سکتی ہیں ہم باقی کام ہمارا ہم کر لیں گے اور جب کیم واپس نیو یوک ہوتی ہے رزا کے مدر ہرونکوں کو سب اکسپلین کرتی ہے تو وہ بہت گس ہوتی ہے اور اسے بلیم کرتی ہے کہ اس وجہ سے ہی وہ ہوا اب یہاں بھی یہ خانی ختم ہو جاتی ہے اب نہیں پتا کہ پولیس نے کیا کیا رزا کے ساتھ اور رزا کس طرح بچے نکلا بچا یا نہیں بچا لیکن یہاں پر رائیٹر نے ایک کہانی ختم کر دی اب جو پر لوگ میں بتایا گیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے ان نیم پرسن پریزن میں سیل ہے تو وہ رزا وہی ان نیم پرسن ہے جسے سیل میں ہینک کیا ہوا ہے جہاں کہ نوول کے سٹارٹنگ میں پر لوگ میں بتایا گیا ہے تو جہاں پہ یہ نوول کی سمجھ ختم ہوتی ہے اب ہم اس کے انالسز دیکھتے ہیں تو اب ہم اس کا انالسز کرتے ہیں اس نوول کا نوول بائی کمیلا شمسی تو کمیلا شمسی ایک پوسٹکلین نوولیسٹ ہیں ان کا یہ ایک نوول پوسٹکلین نوول ہے اور شمسی کا جو ریمارکیبل فیچر یہ ہے کہ اس نوول نے تمام کریکٹر کو پلیسز کو اور ایوینٹس کو سیریز کو اور کننگلی ان سب کو ڈسکرائب کیا ہے اس کا نوول لکھنے کا ایک یونیک میٹڈ ہے جو کہ بہت کم اس ٹرین ڈائٹرز میں پہ جاتا ہے انہوں نے اس نوول کے تمام ایوینٹس کو ریتھوریکل ڈیوائسز اور ویجول ایمیج کی طرح پرزنٹ کیا ہے برن شیڈو ایک ایپٹک ہسٹوریکل نوول ہے جو کہ ورلڈ وار ٹو اور پوسٹ ورلڈ وار اور ورلڈ وار ٹو کے ٹو فیملیز کے فیڈز کو ایکسپلور کرتا ہے اس نوول میں مائیگریشن کی وجہ سے ہونے والے جو پرابلمز ہیں اور ہرڈرز ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے مائیگریشن کے پروسس کے دوران سب سے بڑا جو ایشو تھا جو اس نوول میں دکھایا گیا ہے وہ ایڈینٹی کریسس تھا ہیں جیسا کہ ڈرزا جو کہ ہاف جپانی ہاف پاکتانی بوائی ہے اس اپنے محول میں جیس رونے کے لیے بہت سے جو سیکالوجیکل ایشو سے ڈیل کرنا پڑا کیونکہ اس کے لیے کراتشیز یا سیٹی کی انٹیوانسفیر کو ڈاپ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا ڈیفیکل تھا اس نوول کے مختلف فور پارٹس ہیں انٹیٹی کریسیز میں یہ بھی ہے نا کہ جب ساجد جو ہے استنبول چل جاتا ہے اور واپس ساتا ہے تو اس کو انڈیا میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اس کو پاکتان موو کرنا بڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں اس نوول کے فور مختلف پارٹ اور ان کو مختلف لوکیشنز جنریشنز اور ایونٹس کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے ایز وی نو کے نوول کی سٹارٹنگ ایک پرلوگز ہوتی ہے بٹ اس سے پہلے ایک اپی ہے جو کہ میں بول دیتا ہوں آپ ان کو ایز لکھ سے لکھ جائے جو کہ آپ کہا کے قوطیشن وغیرہ میں کام آئے گی یہ لائنز بیسیکلی پارٹیشن کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جو کہ نائنٹی فورٹی سیون میں انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوئی اور انڈینز اور مسلم کو کتنی پروبلمز کو فیس کرنا پڑا اس طرح یہ نوول ایک وائیڈ ہسٹری کو کور کرتا ہے اس نوول کی سب سے جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ناغسہ کی یا جپان پر نائنٹی فورٹی سیون نائن اگرسٹ کو ہونے والا اٹیک کے ڈیبکٹ کیا گیا ہے جو ہیروکو ہے اور رونرڈ ہون کی جپان میں ملاقات ہوتی ہیں اس طرح میں ایک بلاسٹ میں رونرڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ میں نے آپ کو اس سمری میں سرابتایا ہوا ہے اس دونوں میں لوف ہوتا ہے اور لوف ڈیویلپ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے وہ یعنی کہ فیون سے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے لیکن ان کی جو رونرڈ کی ذات ہو جاتی ہے تو ان کا جو لوف ہے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے بلاسٹ کے وجہ سے جو ہیروکو ہے اس کی بیک پر بلٹ لگ جاتا ہے اور اس سے پی ڈی ایس ڈی نام کی ایک ڈیزیز ہو جاتی ہے یہ وہ ڈیزیز ہی جس پار ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل ایوینٹس یعنی پاک انڈیا پارٹیشن کے برمت آئے جائے یہ پہلے ہسٹوریکل ایوینٹس سے دو سال پہلے نائنٹی فورٹی سیون کے ٹائم پیلٹ کی ڈیپکٹ کر رہا ہے اس طرح ہیروکو کی شادیت ساجت سے ہو جاتی ہے دونوں کے پولیٹیکل ایشیو سے تنگ آ کر وہاں چل جاتے ہیں اسٹمبول چل جاتے ہیں اور وہ دونوں اسٹمبول ٹرکی میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور پارٹیشن کے بعد انہیں پھر بہت سے ایڈنٹسٹی ایڈنٹسٹی کل ایشیوز ایڈنٹی کرائسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں دہلی نہیں رہنے دیا جاتا کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے چل جاتے ہیں تو ان کو کراچی جانا پڑتا ہے وہ پاکستان ہو جاتے ہیں اس طرح وہ ایک دفعہ پھر سے مائگریٹ ہو جاتے ہیں سٹوری کے پر رہتی ہے ٹھیک ہے ان کے جو سن رضا ہے جو کہ تین ایجر ہے اسے بہت سے سائیکالوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اپنی ایگزیکشناک ایڈنٹسٹی نہیں بتا سکتا ڈین ایک اور ایونٹ ہسٹوریکل ایونٹ اس نوول میں پرزنٹ کے جاتا ہے یہ ٹائم ٹو تھازن ون کا ہے نائن ایلیون کا ٹائم ہے جو کہ ایک فیمس ٹائم پیئر تھا جب امریکہ نے افغانستان پر اٹومک اٹیک کیا تھا اور بے شمار جو ہیں وہ لوزیز بھی ہوتا ہے اس طرح اس نوول میں چار بہت فیمس ایونٹس کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ ان دونوں فیملیز کے لووز فیرز کو بھی ڈسکس کی جاتا ہے اس نوول میں کیا ہوتا ہے کہ شمسی نے بہت ہی سیمبلز بہت سیمبلز کو استعمال کیا ہے تاکہ نوول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہیں لوگوں کو زیادہ سے اچھے سے ہو سکے اور اس میں ہونے والے ایونٹس کو ایزیلی بیان کر سکے سب سے پہلے اس نے یہاں پہ فکشن کو یوز کیا ہے اس کا نوول کا فکشن ریالٹی کے مکسٹر ہے یعنی اس میں یوز ہونے والے جو ڈیٹس ہیں پلیسیز ہیں اور ایونٹس ہیں وہ بلکل ریال ہیں ایکزیکٹ ہیں بٹ تمام کریکٹر جو ہیں جو اس میں مووون کر رہے ہیں جو کہانی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ سارے کہیں فرضی ہیں فکشنل ہیں ان ایونٹس کے ذریعہ اور کریکٹر کی مجھ سے ڈائٹن نے اپنے لوگوں میں پارٹیشن مائیگریشن کے وجہ سے جو ہونے والے پینفول فیکس ہیں ان کو اچھے سے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکے اس میں ریالٹی میموری پاسٹ اور پریزر اور فکشن اور فیکچول کے مکسٹر کو بلنٹلی پرزنٹ کیا گیا ہے اس نوول میں شمسی کے اسٹیکس پولیٹیکل کو بھی جو پولیٹیکل اسٹیکسن کو بھی کور کیا گیا ہے جیسے پاک انڈیا پارٹیشن کے وقت مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیوٹی اور لوگوں کو انویلنگلی جو ہے وہ فورس کیا جاتا تھا کہ وہ کیسے اور کیسے کہیں اور شیفٹ ہو جائیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر جائیں اس کے علاوہ اس نوول میں ہونے والے ایونٹس میں لوگوں کے لوزز کو بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں نے جس طرح اپنا سب کچھ کھو دیا ایک ٹائم پہ جیسے جو ہے کونڈٹ کو کھو دیا اس وار کے نتیجے میں اس کے بعد نائنٹی فورٹی سیون لوگوں نے اپنے گھر بار اپنے اجازات دیں اپنا سب کچھ کھو دیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے پھر نائن ایلیون کا واقعہ اس میں بھی کافی نقصانات ہوئے تو اس چیز کو بھی رائٹر نے بہت ہی بلنٹلی جو ہے وہ پرزنٹ کیا ہے اور لوگوں کے بتایا کہ لوگ کس طرح جو ہے اپنے ایڈنٹی کراس کو فیس کر رہے ہیں ڈیفیجیز کیمپ میں رہ رہے ہیں مائگریٹ کر رہے ہیں اور ہائیبرٹیٹی کا بھی ایفیکٹ ہمیں مل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی ایک کلچر میں رہ رہے ہیں اور کبھی دوسرے کلچر میں دوسرے کلچر میں موو آن ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہائیبرٹیٹی کے کنسپٹ کو ایکسپلین کرتی مکرینٹ ہے اگر ہم تھیم ناول کے بات کریں جو اس ناول کے اندر تھیم ی dilemma بنٹ شیڈوز کے اندرا تو سب سے پہلا جو blur ہمیں ملتا ہے اور اس ناول کا مین اور ایم پیکٹ فول تھین ہے اس ناول کے تمام character کے اراؤنڈ یہ کلونیالüzم ایک طرف سے کرمبل کر رہیے hear world ڈور 2 طلیس میں جیپینیز کلونیلزم کی کیسٹر کو مارک ہیا گیا ہے اور دوسری سب کانٹینٹ میں ہونے وائی پارٹین کے ریزلٹ ہیں گو میں ہستوریر کلونیلا ہوئی ہے اس کے بعد نوول میں ڈپکٹ کے جا رہا تھا کہ اس طرح بریٹیش امپائر کی جو کمپلیکسٹیز ہیں ٹونٹی سنچری میں تمام ورلڈ کے سامنے آئیں جس کے زلڈ میں نائن الیون کا انسیڈنٹ ہوا اس طرح ایک اور کلونیکل ایونٹ سامنے آتے ہیں سو یہ ایونٹس نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ جیو گرافکلی بھی ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کے جو فاؤنڈیشن اور ریزلٹ ہیں وہ سیم ہیں اب جو نیکسٹ ٹیم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ فیمنیزم کا ہے یہ ایک میجر ٹیم ہے جو کہ ہمیں اس نوول میں نظر آتا ہے کیونکہ اس سٹوری میں ایک فیمیل جو کہ پروٹیکنیسٹ ہے اور ہمیں اس نوول میں تھراؤٹ نظر آتی ہے سب سے پہلے ہیرو کو اپنے لور ناغسہ کی جو اس کا لور ہوتا ہے ناغسہ کی میں اس کا ٹیک میں کھو دیتی ہے یعنی رونرڈ کو اور رونرڈ اس نوول میں صرف ایک برنڈ شیڈو بن کر آ جاتا ہے ہیرو کو مختلف لیولز اور سٹیج آف لائف میں سے گزر کر ایک ڈیمیج بن جاتی ہے ایون اسے خود بھی جو ہے وہ فیزیکل سکیرنگ ہوئی ہوتی ہے اور یہ ناغسہ کی اٹیک میں کے دوران ہوا تھا اور یہ چیزیں اسے ناغسہ کی اٹیک کی ہمیشہ یاد دلاتی گیتی ہے ایز ای وومن آرت نے یہ بھی دکھایا اور سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ مختلف ڈسٹرس کرنے کے باوجود وومن ایک نئی شروعات کے لیے دوبارہ سے ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وومن جو ہیں وہ بہت سی ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتی ہیں جس طرح وہ ہیرو کو جو ہے اس نے سب سے پہلے ناغسہ کی میں رونر کو کھو دیا پھر اس کا جو خامد ہے وہ مارا گیا پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ کیپچر ہو گیا تو وہ ان سب حالات کے باوجود وہ جو ہیں وہ ایکٹیو اور سٹرونگ رہی ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ فیمنزم کا جو جو تھیم ہے وہ نظر آتا ہے اور اس نیو میں فیمنز کو سٹرونگلی پرزینٹ کیا گیا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیم ہے وہ ہے ٹرومیٹک ریٹینشن کے بعد جو نیکس ٹیم ہے وہ ہے ٹرومیٹک ریٹینشن ٹرومیٹک ریٹینشن میں ایک ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ سیویر ٹرومیٹک اپیسوڈ کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ ریپریسٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹرومیٹک ایوینٹس کئی نہ کئی انسان میں ریٹین کر جاتے ہیں جو کہ آگے چل کر جنریشن تک چلتے رہتے ہیں جو کہ ایر ڈینڈ کوئی کلچر ایٹریبیوٹس بن کر سلام جاتے ہیں اس ٹروم میں کسی قسم کا پرسنل ٹرومیٹک ایوینٹ کو ڈسکس نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ایوینٹس ایک طرح سے وائیڈلی پریزینٹ کیا گیا ہے جیسے کہ سرونگ اٹومک بومز پورٹریننگ آسیکشن آف آکنٹری اینڈ ٹرریسٹ اٹیک ایسے لگتا ہے کہ ٹی وی کی تمام چینل پر کوئی ہورر مووی چل رہی ہے اور ریموٹس اگر کوئی چینل چینج کیا جائے تو سیم ٹاپک نظر آتا ہے روکو کی لائف ان تینوں وینڈ سے بہت زیادہ افیکٹیڈ ہو جاتی ہے اس ٹیم کا میٹا فوریکل جو سینٹر پیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیزیکل ایوینٹس ہے جو کہ روکو کی سکین پر ہوتا ہے وہ پرمنٹ ہے اور کبھی بھی اس سے علاقہ نہیں ہو سکا اور یہ ایک طرح سے ٹرومورٹک ڈیٹینشن کی اگزیمپل ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے برنڈ شیڈو کو ڈسکس کیا برنڈ شیڈو کے ٹیمز کو دیکھے سمبری انالسیز ریٹر کے برمے دیکھا کریکٹرز کو بریفری ڈسکس کیا گیا تو امید ہم آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کا نہ مت پھولئے گا شکریہ اللہ حافظ